جی اسلام علیکم جی ساہر رضا جو ہیں وہ بریلوی ہی تھے آپ کی ہی قوم میں سے نکلے ہیں اور نکل کر ادھر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے صحیح راہ دکھائی ہے اور وہ بہت خوش ہیں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک جگہ پر بھیج دیا اللہ نے مجھے پسند کر لیا اور پاک جگہ پر بھیج دیا تو بھائی تم لوگوں کو بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ بھی تمہیں پسند کرے اور پاک جگہ پر بھیجے صحیح راستہ دکھائے آپ لوگوں کو تب تک کل آپ ان کو بھی ایٹ کیجئے اور مجھے بھی ایٹ کیجئے پھر انشاءاللہ کل بات ہوگی ابھی جب تک کے لئے میں آپ لوگوں سے ویدہ ہو رہا ہوں اور پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اور ابھی فیلال مجھے ایٹ مت کیجئے گا کیونکہ میں بریلیوں کے بہت سارے گروپ میں ایٹ ہوں کئی جگہ میری باتچیت ہوتی ہے آپ لوگ بھی ادھر آیا کیجئے یہ تو ابھی کیا ہے کہ اس گروپ کو پاک کیجئے گالیوں سے جب یہ گالیوں سے پاک ہو جائے گا تب میں یہاں کچھ دن کے لئے رکوں گا انشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین ازی احتشام میرے تمام سنی مسلمان بھائیوں آپ تمامی حضرات کے سامنے آپ کا چھوٹا بھائی شبیر احمد عرف شاہر رضا حاضر ہے اور آپ لوگوں کی توجہ چاہے گا اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہے گا کہ ہمارے سنی علماء علماء اہل سنت و جماعت عوام اہل سنت کے سامنے وہابیوں کے تعلق سے جو یہ کہتے ہیں کہ وہابی فرقہ کی بنیاد جھوٹ پر ہے تو بلکل سچ کہتے ہیں واقعی میں وہابی نجدی یزیدی غیر مقلد نام نحات اہلِ حدیثوں کے ملہ قدم قدم پر لقمہ لقمہ پر جھوٹ بولتے ایک ثبوت آپ لوگوں کے پیش خدمت ہے آپ کو سن کر اور جان کر حیرانی ہوگی کہ وہابیوں کے ملہوں میں سے ایک ملہ جن کا نام پرویز اختر بتایا جا رہا ہے اس وہابی نے آپ کے چھوٹے بھائی شاہر رضا یعنی میرے تعلق سے ایک آوڈیو جاری کیا اور آوڈیو کے اندر کس طرح وہ ہمارے سنی عوام کو دجل و فریب دے کر فانسلے کی کوشش کر رہا ہے آپ اس کی آوڈیو کو سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں اس وہابی مولوی کی آوڈیو کا مطلب یہ تھا کہ شاہر رضا سنی بریلوی جماعت کو چھوڑ کر غیر مقلط وہابی فرقہ کو اختیار کر لیا ہے حضرات اب آپ لوگ بتائیے اس سے بھی بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا مکر فریب و فراد کوئی ہو سکتا ہے تو آج آپ تمامی حضرات اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ واقعی میں اگر وہابی جھوٹ نہ بولے وہابی مکرو فریب و دجل سے کام نہ لے تو وہابیوں کا کھانا پینہ سب بند ہو جائے بھلا بتائیو تو سہی کہ ہم سنیوں کا تعلق تو اس جماعت سے ہے جس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے جس جماعت میں حضرتِ اویسے قرنی ہیں حضرتِ غوثِ آزم ہیں حضرتِ غریب نواز ہے حضرتِ بختیارِ کانکی ہے حضرتِ بابا فرید الدین گنجِ شکر ہے حضرتِ محبوبِ الٰہی ہے حضرتِ آئینِ ہن سراج الدین اخیِ پاک ہے حضرتِ علاؤلحق پندوی ہے حضرتِ مخدومِ سمنانی ہے حضرتِ سابرِ پاک ہے حضرتِ واریسِ پاک ہے حضرتِ امامِ اہلِ سنت امامِ عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی ہیں اب بتائیے اتنی مقدس جماعت کو چھوڑ کر بھلا شاہر رضا وحابی فرقہ کو اختیار کر لے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ارے وہ وحابی فرقہ جس وحابی فرقہ میں آج تک لنگڑا لولہا بہرا کانا تک ایک ولی نہیں ہے اب بتائیے اللہ تعالیٰ قرآنِ پاک کے اندر اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین والحمدللہ رب العالمین ہم سنی مسلمانوں کا تعلق سچے گروہ کے ساتھ ہے اور ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں جنتی گروہ کوئی ہے تو اس گروہ کا نام اہلِ سنت و جماعت ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو اہلِ سنت و جماعت سے پختگی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ان وحابیوں کے مکر و فریب و زجل سے سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ